اسلام علیکم ایوریون سکسٹی نائن ایسی یونیویسٹی ہیں پاکستان کے اندر جن میں ایڈمیشنز اپن ہو چکے ہیں تو آپ یہ پلیلیسٹ لازمی اکسس کریں آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ رہے گی تو چلتے ہیں یہ ویڈیو کی طرف تو یو ایٹی لاہور ایک گورنمنٹ سیکٹر کی یونیویسٹی ہے انہوں نے ابھی اپنا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے ایم ایس ای ایم فلم ماسٹر اور ایم ایس پروگرامز کے لیے تو اگر ہم اس کی رینکنگ کی بات کریں تو اس کی کیو ایس ب انہوں نے رینکنگ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے متع Iran کی یہ وان ایٹی ٹھwaldے میں رینک کرتی ہیں پیٹوریوم انجننگ ا报نگری گریشن میں ٹھ وینہ پھنٹر کو رینکن کرتے ہیں میکنیکل انجننگ اپنے ٹھو ٹائنڈ اپنی غیری میں ٹھ وینہ پھنٹر کو بات کرٹی ہے جبکہ الیکٹریکل اور الیکٹرانکٹس میں ٹھو ٹو ٹھو ٹھو ٹی ونہ میں رینک کرتی ہے انجیننگ اینڈ ٹکنالوجی میں 324 میں رینگ کرتی ہے کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن سسٹم میں 351 سے 400 میں رینگ کرتی ہے اور میکینیکل میں بھی 351 سے 400 میں رینگ کرتی ہے اگر ہم اس میں جو پروگرامز ابھی آفر ہوئے تو اس کے لیے انہوں نے اہلیت کا بتایا ہے اہلیت کے لیے مہدوار کی آپ کی ایسیسی کسی یونیورسٹری سے آپ کی ڈگری جو ہے وہ منظور شدہ ہونی چاہیے اور آپ کی سکسٹینڈ سالہ جو ڈگری کی ہے بی ایسی بی ایسی ایم ایسی آپ کی کمپلیٹ ہونی چاہیے 2.5 سی جی پی کے ساتھ اگر آپ کی سی جی پی کے ساتھ آپ کے نمبر بھی آفائیلیبل ہیں تو اس میں آپ کی سی جی پی کے مطابق جانچا جائے گا تو اپنا جی پی آپ نے منٹین رکھنا ہے یعنی کہ 2.5 آپ کا سی جی پی ارکوائر اپلائی کے لیے تو اس میں مورننگ پروگرامز، ایمننگ پروگرامز اور ویکنڈ پروگرامز ہیں ایم ایسی ایم ایسی ایم 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 ملنیمت, م امیکان ایکاں ٹھاٹی شروع hemosamp esther zus in water resources engineering میں msc engineering hydrology msc hydro power engineering msc water resource engineering msc water resource management اس کے بعد faculty of chemical engineering میں msc chemical engineering msc polymer and process engineering msc metallurgical and material engineering msc surface science and engineering msc safety health and environmental اس کے بعد faculty of earth science and engineering میں msc mining engineering msc tunneling and underground executive engineering msc geological engineering msc geological science msc petroleum and gas engineering اس کے بعد faculty of architecture and planning میں master degree in architecture msc city and regional planning msc community development environmental management msc disaster management master in product and industrial design اس کے بعد faculty of natural science humanities and islamic studies میں emphil applied chemistry emphil food science and technology emphil applied mathematics emphil applied physics emphil nano science and technology ms management mba جو ہے اس کے بعد ہے executive mba یہ ویکنڈ پہ ہیں اس کے بعد جو ہیں وہ جو پروگرام سے ہیں وہ شام یا ویکنڈ پہ آفر کیے جارہے ہیں یا ایمیننگ میں ان میں کم کم دس سمیدواروں کو داہلہ دیئے گا اور ہفتہ اور اتوار کو کلاسز کا دورانیاں صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک ہوگا اگر آپ اس میں معلومات کی بات کریں تو اس میں کچھ لیجیبلٹی کرائیٹی ریکوائر ہے اس میں داہلہ لینے والے پچاس پرسنٹ نمبر حاصل کرنے کا انٹرویو آپ کا ہوگا ٹیسٹ جو اس کا یونیورسٹی اپنا کنڈکٹ کرے گی اس میں آپ کے پچاس پرسنٹ نمبر لینا لازمی ہے اور وہ ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ جو ہوگا پندرہ اگست سے نائنٹین اگست کے دوران اس کا آپ کا انٹرویو ہوگا اس کے بعد ایم ایسی ایم فیل ماسٹرز اور ایم ایسی کے داہلوں کے لیے میریٹ کمیار سکسٹین سالہ ڈگری آپ کی کمپلیٹ ہونے چاہیے چالی فیصد کے تحریری انتحان میں سے بھی چالی فیصد انکلیوڈ کریں گے اور بیس پرسنٹ آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ انٹرویو میں انکلیوڈ کریں گے تو یہ سارا ہنڈر پرسنٹ اسی بیس پہ آپ کا میریٹ بنے گا اور اس میں جب آپ کامیاب وغیرہ ہو جائیں گے تو اس کا جو ہے وہ داخلوں کا آغاز ٹونٹی سکس اگست ٹونٹی 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 ٹوز ہوگا جب سے اس کی جو ہے وہ کلاسیز کا آغاز پانچ سبتمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹوز سے ہوگا اس میں سکولرشپز جو ہیں وہ قائدی اعظم تھرمل پاور میں شیخ اپورا کے جانب سے ایک سکولرشپ ہے اس کے بعد ایم بی اے بزنس کی طرف سے ایک سکولرشپ ہے اس میں اگر ہم بات کریں اس کے کرائیٹریہ وغیرہ کی اس کی لاسٹ اوپلائی کی تو اس میں پروگرامز کا آپ کو لیدہ لیدہ جو ہے وہ ریجسٹریشن جو فارم جمع کروانا ہوگا اس میں جو کلاسیز ہوں گی وہ شام کلاسیز یا ویکنڈ کی کلاسیز کے لیے ہوں گے یہ جو لیدہ لیدہ فارم آپ نے سمیٹ کروانا ہوگا اس میں آپ کی تلقہ جو آپ کی پرسپیکٹس ہے وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینے ان کی ویب سیٹ سے اور داخلوں کا آغاز جو کا وہ ایٹین جولائی ٹونٹی ٹونٹی ٹو سے اور ایڈمیشن پورٹل پر لاغن کے لیے آپ کو پندرہ سر پیج جمع کروانا ہوگا ٹوکن اگر آپ نے لینا ہے تو جب آپ اس میں اپلائی کرنے اس پہلے آپ کو ٹوکن لینا پڑتا ہے ٹوکن کے لیے آپ کے لیے دو انہوں نے چوائسز دی ہیں ایک یہ کہ اگر آپ کے پاس ایچ بیل کا اکاؤنٹ ہے تو آپ کی آن لائن بینکن کے ذریعے ایک ٹوکن لے سکتے ہیں آدروائز آپ کے پاس ایچ بیل اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ ایچ بیل کنیکٹ کے ذریعے ٹوکن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کا اس طرح آپ کا جو ہے وہ پانچ اگرس ٹونٹی ٹونٹی ٹو تک ویلڈ ہوگا جو ٹوکن آپ لیں گے اس کے بعد آپ کا ویلڈ نہیں ہوگا تمام ضروری کاغذات کی سکین کپی درخواست فارم کے ہمراہ اپلوڈ کرنی ہے آپ نے اور اب ہم چلتے ہیں ان کی ویب سائٹس کے اوپر اس کے بعد اس میں تمام ڈپارٹمنٹس کی جو ہے دس اگز سے بارہ اگز تک داخلہ ٹیسٹ لیں گے اس کے بعد ٹیسٹ ٹیڈول پورٹل پر آپ کو سارا دستیاب ہوگا تو اس کے بعد ابھی ہم چلتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ دیس ایس ڈی افیشل ویب سائٹ ہو یونیویسٹی آف انجنئرنگ ٹکنالوجی لاہور تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو ساری انفارمیشن جن کی افیشل ویب سائٹس کے اوپر ہی مل رہی ہیں ان کی رینکنگ رینکنگ ویرا کان کم پہ ہے ایڈمیشن کون کون سے انٹرنیشن سٹوینٹس پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میں یہی ایڈمیشن پہ کلک کریں تو آپ کو نیچے اس میں ایم ایس ای ایم فیل ایڈمیشنز فیس ٹیکچرز اس کے بعد اس کے سکولرشپس انفارمیشن آن لائن ایڈمیشن فورٹل سارا کچھ آپ کو یہی مل رہا ہے تو اس میں اپنے فیس ٹیکچرز پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈیچ پڑ اوپن ہوگا اور آپ نے نیچے ان کی فیس ٹیکچرز ویرا دی گئی ہے یہ ان کی فیس ٹیکچرز آپ نے چیک کر لینی ہے اپنی فیس ٹیکچرز کے جو بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہوگا تو اگر ہم اس میں لاسٹ یئر کی بات کریں تو لاسٹ یئر جو ان کا ٹیسٹ ہوا تھا اس میں ٹوٹل سکور جو تھا وہ چار سو کا تھا اور اس میں جو میکسیمم سٹوئنٹ تھے وہ جو سینٹرل پنجاب کے تھے ان میں سے ہی ایک سٹوئنٹ نے تری پان فائف مارکس لیے تھے اور میکسیمم اور جو مینیمم مارکس لیے تھے وہ سیمنٹی تری تھے تو باقی جتنے بھی یہ جو ہیں وہ سیٹیز دوسرے ہیں تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے یہ ایوریج رہی ہے پچھلے سال تو آگے ہم دیکھتے ہیں آپ نے اسی ایوریج کے حساب سے دیکھ لینا ہے بھی کس طرح ان کا امیشنز وغیرہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کا ٹیسٹ شیڈول کی بات کریں تو اس کی جو ہے وہ ٹیسٹ شیڈول مختلف سب پروگرامز کا یہ آوائلیبل ہے میتھ میتھمیٹکس فیزکس کمیسٹی آرڈ چیکچر جتنے پروگرامز ہیں ان کا ٹیسٹ شیڈول جو ہوگا وہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں کتنے بجے ان کا ٹیسٹ ہے اور ڈیٹ بھی انہوں نے مینشن کی ہے اسی ڈیٹ کے مطابق ہی ان کا ٹیسٹ ہوگا اور اسی کو اور اسی ٹائم پہ آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگی رہا ہوگا تو اگر یہ دیکھیں یہ اگر آپ اس پہ پورٹل پہ کلک کریں ایڈمیشن پورٹل پہ آن لائن پہ تو یہاں پہ آپ کو اپلائی فار ایڈمیشن ان ایم ایسی این پی ایڈ پروگرامز میں آپ کو اپشن مل رہے آپ نے سمپلی کرنا ہے کلک کے رہے اپلائی ناو جب آپ یہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنا سیڈیل نمبر اور ٹوکن نمبر آپ کو دو چیزیں آپ کو ریکوائیڈ ہوں گی تو ابھی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ آپ ہمارے پاس جتنی زیر سیڈیل نمبر اور جو پیڑ چلان جو ہوگا اس کا نمبر ہمارے لیے لازمی ہے تو نیچے آپ کو دو اپشن میرے ایک تو فائنڈ سیڈیل نمبر پیڑ چلان اگر آپ نے چلان پیو گیرا کیا ہوا ہے تو اتر وائز آپ جنریٹ چلان پر کلک کریں گے جب آپ جنریٹ چلان پر کلک کریں گے تو آپ نے سی اینیسی نمبر اور آپ نے اپنا نیم انٹر کرنا ہے اور ادھر آپ کے پاس کیاپ کی چاہے گا اور وہ آپ نے انٹر کر کے جنریٹ چلان کر لینا ہے تو چلان آپ نے پی کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ چلان نمبر جو آپ نے پیڑ کیا ہوگا اور سیڈیل نمبر آپ نے کر کے آپ نے فائنڈ سیڈیل نمبر کرنا ہے جب آپ کے پاس سیریل نمبر آ جائے گا تو آپ نے اپنا سینئر نمبر اور جو چلان پے کی ہے اس کے بعد آپ نے یہ پیڑ چلان آپ نے اپنی لیے انٹر کرنا ہے اور آپ نے لوگ ان کر لینا ہے تو لوگ ان کے لیے آپ نے اپنی پھر ساری ایڈیوکیشنل انفارمیشنز آپ نے اپنی ڈاکومنٹس ویرہ اپلوڈ کرنے ہیں جب آپ سارے اپنی ڈاکومنٹس اپلوڈ کر لیں گے تو اس میں آپ کا جو ہے وہ اپلائی بھی رہا ہو جائے گا ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو بھی آپ نے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ سارے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں وہ آپ کا سائز جو ہے وہ دو ایم بی سے کم ہونا چاہیے ادر وائز یہ ان کی ویب سیٹ جو آٹومیٹک ریجیکٹ کر دے گی اور آپ نے پی ڈی ایف کی فارم میں سارے جو ہے وہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں پہلے میٹیوکیشن پھر انٹرمیڈیٹ کا پھر آپ نے سیکشنی ایف ایڈیوکیشن کا اس کے بعد پھر آپ نے پی ای سی کونسل کا اگر آپ کو ریکوائیڈ ہوگا اور اس کے بعد سی این ای سی نمبر اور سی این ای سی کے اپنے پکچر لے کے ڈومی سیل کی اس کے بعد کوئی اگر آیا ہے یا نو اب یہ ایکشن ساریٹکیٹ آپ نے کوئی سارا انٹر کرنے آگے وہ بھی آپ نے اپنی انفارمیشنز اگر اڈال دینی ہے اور اس کے بعد آپ یو ایٹی میں اگر آپ ایمپلائی ہیں تو تب بھی آپ نے یہ انفارمیشنز بھی اس میں انٹر کرنی ہے تو یہ سب آپ انفارمیشنز انٹر کر دیں گے تو آپ کا اس کے بعد ٹیسٹ ویرا کنڈکٹ ہوگا اور آپ کو ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا آپ ان کے رسیرسز کی بات کریں آپ ٹیسٹ کے لیے کہاں سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں ٹیسٹ اول ٹیسٹ جو ہے وہ آپ گوگل پہ جائیں اور کوئی بھی ویب سیٹ اوپن کر لیں آپ کو ان کے اول ٹیسٹ جو ہیں وہ مل جائیں گے آئیوپسو کے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ ہو رہی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے تو اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اپنے میز بان کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کوئی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ